بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم غزل نمبر تین کے شیر نمبر پانچ اور شیر نمبر چھے کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر پانچ ملاحظہ کیجئے آخر کو ہو کے لالہ اوگا نو بہار میں خون شہید عشق نظیر زمین رہا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ عشق کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پانے والوں کا خون زمین کے نیچے نہیں رہتا بلکہ وہ بہار کے موسم میں لالہ و گلاب کی شکل میں زمین سے باہر آجاتا ہے عزیز طلبہ اس شیر میں تشریف طلب نکات ملاحظہ کیجئے نمبر ایک سنات حسن تعلیل اور نمبر دو شہید کی عظمت اس شیر میں شیخ غلام حمدانی مصحفی نے سنات حسن تعلیل کا بہترین استعمال کیا ہے شیر کا مفہوم بہتر طور پر سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سنات حسن تعلیل کو سمجھنا ہوگا حسن کا معنی خوبی جبکہ تعلیل کا معنی ہے علت یعنی یا وجہ بیان کرنا جبکہ سنات شائری کے ایک اسطلاح ہے لہٰذا سنات حسن تعلیل کا مطلب ہے کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ شائر کے حسن بیان کی وجہ سے ہم اسے درست تسلیم کر لیں ہم اکثر و بیشتر اس سنات کو لا شعوری طور پر بھی اپنے گفتگو میں استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص بات کرتا ہے اور این اسی وقت بجلی بند ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا اس لیے بجلی گئی یا اگر چھینک آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے حالانکہ بجلی بند ہونے کی وجہ اور چھینک آنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ اور ہے اسی طرح پھول کھلنے کی ہم یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پھول بلبل کی نغمہ سنجی پر یعنی بلبل کے گنگنانے پر نغمے گانے پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے اب تشریف کو سمجھتے ہیں شائر کہتے ہیں کہ جو لوگ عشق کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ کئی شعرانیں علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اور دیگر کئی شعرانیں عشق سے مراد عشق حقیقی یا ایمان بالغیب مراد لیا ہے علامہ اکبال کے آگے ہم غزل بھی پڑھیں گے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ہم اس میں بھی اس کی تفصیل پڑھیں گے تو یہاں عشق سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے عشق حقیقی کی راہ ہے جو لوگ عشق کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا خون زمین میں جذب ہو جاتا ہے مگر یہ خون زمین کے اندر ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ بہار کے موسم میں جو سرخ پھول پودوں پر اگتے ہیں وہ شہیدوں کے اس خون سے ہی رنگ لیتے ہیں یا یوں کہیں کہ ان پھولوں میں انہی شہدہ کے خون کا رنگ موجود ہوتا ہے عزیز طلبہ دراصل شاعر عشق حقیقی کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے مجاہدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ لوگ جو بہاروں کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کے پیچھے سرحدوں پر پہرہ دینے والے شہدہ کی قربانیاں کار فرما ہوتی ہیں یہ مجاہد ہی ہیں جو راتوں کو سرحدوں پر جاگتے ہیں اور ہم اپنے بستروں اور آرام گاہوں میں سکون کی نیل سوتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے اسی طرح خالد یوسف لکھتے ہیں کہ ہم ہو گئے شہید یہ عزاز تو ملا اہل جنو کو نکتہ آغاز تو ملا یعنی ہم شہید ہو چکے ہیں ہم قربان ہو چکے ہیں جو ہم سے پیچھے آنے والے ہیں اب ان کو نکتہ آغاز مل گیا ان کو اپنا ایک زندگی گزارنے کا مقصد مل گیا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں عزیز طلبہ خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ جو لوگ عشق کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا خون زمین کے نیچے نہیں رہتا بلکہ وہ پھولوں میں رنگ کی شکل میں زمین سے باہر آ جاتا ہے یعنی ہم جو پسے پردہ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بہاریں دیکھتے ہیں ہم جو پھول دیکھتے ہیں وہ پھول شہدہ کی قربانیوں کی بدولت ہی ہم دیکھ پاتے ہیں اگر شہدہ سرحدوں پر پہرہ دیتے ہوئے شہید نہ ہوں قربانیاں نہ دیں تو پھر ہمیں یہ بہار کے موسم کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوں اور ہم بھی دشمن کی جلوں میں چکی پیس رہے ہوں شیر نمبر چھے ملاحظہ کیجئے کہ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں نے اس طرح ہوش و حواس میں اپنی جان قربان کی کہ لوگوں کو آخری دم تک میرے زندہ رہنے کا یقین رہا عزیز طلبہ شیر تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ بامقصد زندگی اور دوسرا نکتہ ہوگا بامقصد موت تشریح طلب شیر میں شائر نے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے بالعموم اور نوجوان طبقے کے لیے بالخصوص نہائیت سبق آموز ہے شائر کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے جان قربان کی تو میرے ہوش و حواس اس قدر بجا تھے کہ میری آخری سانس تک میری زندگی کے آثار نظر آتے رہے یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہر انسان آخری سانس تک تو زندہ رہتا ہے اس میں کیا اسی بات ہے کہ شائر نے اسے اپنا خاص موضوع بنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو جب موت کا علم ہوتا ہے جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے تو ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں چہرے کی تازگی اور رنگ اڑ جاتا ہے گویا موت کے خوف سے رگوں کے اندر خون خوشک ہو جاتا ہے مگر جو لوگ حق کی خاطر جان قربان کرتے ہیں اور جن کے مقاصد اور ارادے نیک ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر نیکی کی اس راہ میں انہیں موت آ بھی گئی تو یہ موت انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گی جیسا کہ واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ جو بے مقصد جیتا ہے وہ تو جیتا ہی نہیں اور جو مقصد کے خاطر مرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں عزیز طلبہ جو لوگ نیک مقصد کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنے نیک مقصد کے خاطر شہادت کا مرتبہ پا لیتے ہیں ایسے لوگ تاریخ کے اوراک میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے قربانیوں سے لوگ روشنی پاتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہیں یا مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عالم اور نکلیں گے اشاک کے کافلے یعنی جب ہمیں ہمارے مقصد کے راہ میں قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہمارے اشاک ہمارے پرچم لے کر نکلیں گے اور ہمارے مقصد کو پورا کر کے رہیں گے خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی نیک مقصد کے خاطر جان قربان کر دیتے ہیں موت کو سامنے دیکھ کر ان کے ہوش و حواس اور اوسان خطا نہیں ہوتے ان کے چہرے زرد نہیں پڑتے بلکہ موت کے بعد بھی ان کے چہرے ترو تازہ رہتے ہیں اور زندگی کے آثار ان کے چہروں پر آیاں نظر آتے ہیں واضح نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فلان شہید کی قبر کھو دی گئی تو اس کے اندر سے اس کے جسم سے نکلنے والا خون ایسے تھا جیسے بالکل تازہ ہو اور ابھی ابھی اس کو گولی لگی ہو یا ابھی ابھی ان کے شہادت ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے شہادہ کے جسموں کو ان کے بدن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ کر دیتے ہیں اور پچھلے شعر میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے غلام حمدانی مصحفی کی اس غزل کے شعر نمبر پانچ اور شعر نمبر چھے کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی غزل کے آخری دو اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ